اعوذ باللہ من الشتوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کو یعالی مدد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممکنین آقات کے مطابق آپ سے بخیریت سے ہم یا ملک بخیر و آفیت ہی میں رکھیں طبیت خراب ہونے کی برا سے جد حاضر نہیں ہو سکا طبیت ابھی بھی بے حد ناساز ہے لیکن امیر المؤمنین صلوات اللہ الرحیم مجمعین کے فضل المناقب کے لحاظ سے جب لغویات بکی جائیں گی تو جائے اس فانی جسم میں جتنا مردی درد ہو اس کو فرق نہیں پڑتا آج یہ مرزا آلین جینئر اس نے ہمارے کسی زاقر یا خطیب کے کچھ جملوں پر تنقید کی ہے ان جملوں کا عامل طور پر علمی جواب میں آپ کے ساتھ ریکارڈ کرو اور میں زیادہ خائم کی جلوں گا کہ میری اپنی حالت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے بھرے سو فرسٹ فال لوک ایس کلپ تاکہ ہم ڈائریکڈ ڈائریکڈ فیلوسفی سے بات شروع کرسکیں پیار محبت والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں لیکن سنیوں کا بیڑا گھرک کیا ہے مولویوں کا اور شیعہ کا بیڑا گھرک کیا ہے زاکرین نے یہ وہاں پہ ہمارے گفتگو میں بہت ڈسکس ہوا کہ زاکرین نے شیعہ کو پریٹیکلی نسیریہ بنا دیا ہے ابھی آپ کو تعالیٰ نہوں پچھلے دنوں نے ایک حیدر بھائی کے کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک شیعہ زاکر کی کلاس لی ہے جس نے کہا علی ہی معبود ہے اور علی ہی عابد ہے نعوذ باللہ تو یہ نسیریہ کا عقید ہے اور ان کی تو تکفیر خود شیعہ کرتے ہیں اب اس مولوی کے خلاف کسی سنی نے پرچا نہیں کٹایا شیعہ علماء نے اس کے خلاف پرچا کٹوایا ہے یہ جتنے نسیریہ اس قسم کے بکواسات حضرت علی کے بارے میں غلوب کرتے ہیں سب سے پہلے شیعہ علماء ان کو پکڑ کے پرچا کٹوا کے جیل میں ڈلواتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ کی بزنامی ہو رہی ہے ایک اوورال عزیزان اس نے آپ لوگوں کے سامنے پتہ نہیں کون سے زاکر کون سے خدیب پہ کر حیدر بھائی نے اس کی کلاس لی ہے یہ شیعہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ایسے بخواس کر رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شانِ علی کبھی حضم ہوئی نہیں ناسبیوں کو جو خود کو ناسبی کہنے سے بہت زیادہ قدر آتا تھا دوسروں پر ناسبی کہا کہ انہیں آپ کو مدافع اہل بیعت کہتا تھا بھلے اس کی ساری آج حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آگئی ہے فرقہ ہے یہ ایسا ان کا سارا کا سارا جو نظام ہے وہ جلتا ہی جھوٹ پہ ہے زاکر لفظ سے انہیں بہت زیادہ تقلیف اٹھتے ہیں وہ زاکر تو مذہب شیعہ کو نسائریہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اہل بیعت صلی اللہ علیہ مجمعین کا پہلا زاکر خود بسد خود اللہ سبحان و تعالی ہے اللہ تبرک و تعالی خود پہلا زاکر ہے اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زاکر ذکر سے ہے تو سب سے پہلے ذکر کیا ہی اللہ نے تو ذکر کرنے والے کو بھل ذاکر کہتے ہیں تو اللہ خود ذاکر ثابت ہے اور یہ جو الزام لگا رہا ہے ہمارے ذاکرین الخطبہ پہ پہلے سے یہ دیکھ لیں یہ منصب الہی منصب ہے ذکر احل پید کرنے کا سلوات سدہ آرہم اجمعین والا نا تعالی خیر اس نے بات تو کر دی ہے بات بلا دلیل انہوں کو ویڈیو دکھائی ہے نہ کوئی اسی بات شیعہ خود انہوں نے پرچے کٹواتے ہیں جو کٹواتے ہیں وہ بھی تمہارے سے ہی آئے ہیں لے بات اور ان اکبر ہمارا وڑا ہوا ہے ہمیں سب پتا ہے در حقیقت وہ سب کے ساتھ ابن چائمی ہی آئے کیونکہ اپنا معاد اپنا دین اپنے علم و حصول فکر بہنی سب وہ باہر سے ٹرانسپورٹ کر گئے اندر انہوں نے پھینکا ہوا ہے اور سارا توحید و معاد حاج السنہ اور ابن عربی سے لیتے ہیں اب اس نے جو بات کہی ہے کہ یہ عمیر المعمنین صلو اللہ علیہ مجمعین کی شان میں غلو کرتے ہیں یہ غلو کے مفہوم بھی پہلے بھی بحث ہو چکی ہے ہم پہلے تو اس کے صاحب نے انہی کے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کی کتاب اضالت الخفا پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے نظریے میں تسبیح الہی کا کیا نظریہ تھا پہلے اس طرح تکویر اپنے آ تو کلیئر کرو اضالت الخفا عن خلافت الخلفاء شاہ ولیلہ محدث دہلوی محمد سید انسان تاجر کمپنی کراٹی سے چھپی ہے اس میں جن نمبر اول صفحہ نمبر تین سو تہتر 373 حضرت عمر کا یہاں قول لکھا ہوا ہے جو کہ انتہائی شرم ناکال ہے نعوذ باللہ من ذالک بڑی عجیب بات کہی انہوں نے یہاں لکھیں کہ نیز روایت کیا گیا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں جماع کو پسند نہیں کرتا میٹو سے فیزیکل ریلیشن جماع میں کھل کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ خواتین نے بھی ویڈیو دیکھنی ہوتے ہیں میں جماع کو پسند نہیں کرتا کیونکہ میرے جسم سے ایسے قطرے خارج ہوتے ہیں جو تسبیح کرتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ حلی علی العادئین سمع نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی و ثوبو علی اب شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی حضرت عمر کی تخفیر کر کے دکھا ہوتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا تم لوگوں کے پاس علمی عدلہ تو ہوتے نہیں ہیں اور میں میں اپنے دوسرے یہ اصولی مکتب ہے فکر والے لوگ جو ہیں انہیں بھی کہنا چاہوں گا اور ورادرانی اہل سنت کو بھی کہ اس بندے کو فالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس بندے کے پاس علمی عدلہ ہوتے نہیں ہے جتنے اس کے پاس لغضیات ہیں صرف گمراہ کرنے کے لئے نکل ہے لوگوں کو اور یہ تو ایک اپنی بات اپن جگہ اب امیر المعکمنین صلوات اللہ علیہ مچمعین کی مناقب و فضائل پہ تنقیز کرنے سے پہلے لگتا ہے اسے اپنی کتابیں نہیں پڑی پہلے تو یہ اضافت و خفاظ مجھے جواب یہ کتنی بڑی غستاقی ہے فروری معاملات و عبادت الہیہ کی یہ تو شکر مناؤ کے آج تو توویٹ ٹھیک نہیں اگر نا قاملت اللہ کے ساتھ مزید وقت لیتا مومنین کا خیر اب عبادت کے زمرے میں ہم انہی کی کتاب جس کا ابھی تک حوالہ میں نے پیش نہیں کیا تھا اضافت و خفاغ پہلی دفعہ کی ہے لیکن ان کی کتاب کا حوالہ پہ سامنے رکھنے چل جاروں کے آیا کس زمرے میں انہوں نے بات کی تھی اور ان کے کلپ کو میس یوز کر کے پھر انتشار پھیلائے چاہ رہے ہیں جی موگنین اب عبادت کی زمرے میں ہم بات کرنا لگے تھے پہلے تو میں ایک کلیریفائی کر دوں کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ مجمعین وہ ذات گرامی ہیں وہ ذات قدسی صفات ہیں کہ جن کے بغیر عبادت خدا ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ وسیلہ ہیں عبادت الہیہ کا الالارض دلیل وجود خدا کا نام علی بن عبیت کیونکہ سارے کے سارے امور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول اللہ کا یہ فرمان انا وعلیم من نور وآلہ معور علی ایک ہی نور سے ہیں رسول اللہ کے بارے میں یہ بات اس کو یاد وما ینسکن الحبا محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ 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 گفتگویں نہیں کرتے جب تک وہی نہ آجائے تمسق حجت ہم آپ کے سامنے کلیئر کیے چلیں میں پھر صحری کر رہا ہوں اگر کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو مجھے کنٹریکٹ کر لیجئے کیونکہ آج طبیعت بہت ناساز ہے یہ میرے ہاتھ میں ان کے بہت بڑے محدث کی کتاب ہے چشتی کو تکھانا سے چھپی ہے الفرائد السبتین فی فضال المرتضی والبطول والسبتین یہ سامنے موجود ہیں میرے اور اس کے مترجم علامہ سطر رضا قادری احل سنت مومنین اس بک میں پیج نمبر ففٹی ٹو پہ جب ہم چلتے ہیں چپٹر کا نام ہے اگر ہم زمین پر نہ ہوتے تو اہل زمین جل کر راک ہو جاتے چپٹر کا نام پر قیدہ امام صادق صلوات صدعہ علی کی حدیث یہاں پر نقل کی گئی ہیں دو حدیث میں سے ایک پہلی سنانا جاؤں گا زمین اللہ تعالی کی حجت سے خالی نہیں رہی چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا چاہے غائب چھپی ہوئی اور نہ ہی قیامت قائم ہونے تک اللہ کی حجت سے خالی رہے گی اگر وہ نہ ہو تو اللہ کی کوئی عبادت نہ کرے عبادت الہی کا زمرع علی الارض ہے ہی حجت خدا یہ کہہ رہی ہے امام جعفر صادق صدعہ علی ٹھیک ہے جی تو میرے معزز ناظرین جب جعفر صادق صلوات اللہ علی جیسی حجت کہہ رہی ہے کہ بغیر حجت خدا اللہ کی عبادت ہوئی نہیں سکتی کہ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں اور امیر المعمین تو امام جعفر صادق صلوات اللہ علی ان کے والد مولا باکر مولا سجاد امام حسن امام حسن سب سارے آئیمہ پہ حجت مولا آرہی تو معزز ناظرین یہ لغویات بکنے کا ان کے بس صرف وقت ہی ایک ہی نہیں جب دل کیا آگے جھوڑ در جھوڑ بولنا چاہتے ہیں ان کیا توحید کا میار ہے سعی بخاری میں وہ مسلم ہیں اس کے علاوہ عبدالوحاد نجدی کی کتابوں میں نہیں کھوڑنا چاہ رہا کیونکہ وہ بہت پیک کی باتیں ہیں اگر وہ کھل گئیں تو تم لوگوں کی کھل جائے گی اس لئے میں اس نے کہنا جا رہا اور دوسرے تکفیر پہلا تکفیر کا فتوہ یا تو شاہ ولیلہ محدث دیالفی پہ یا حضرت عمر پہ کہ ایسی عجیب اور غریب بات کی تسبیح الہی کے بارے میں دوسرا فتوہ اپنے محدث القبیر ابراہیم جمینی الخواصانی پہ لگانا اور جو آپ کے سب سے بڑے پیرو مرشید ہیں تاریخ جمینی صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں ان سے روایات دیئی ہوئی ہیں صاحبہ فرائیدوس سمت این سے اور اسی کتاب کے ریفرنس کو بھی کوٹ کیا انہوں نے تو اس طرح کی لگویات بکنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری کتابوں میں جس طرح ازالت الخفا میں دکھایا اس طرح اور بھی کتابوں میں ہم بہت کچھ دکھا سکتے ہیں